السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری لیے بخشش کا پیغام آ جائے ہم پر رحم ہو جائے ہم ہدایت مل جائے اور ہمیں رزق مل جائے کون نہیں چاہے گا یہ آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانا چاہتی ہوں اسے تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اور یہ نسخہ میں نے بتا رہی میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اور حدیث بتانے سے پہلے یہ بات آپ کی سامنے رکھوں گے کہ علامہ البانی کہتی ہیں کہ ایک حدیث کے بارے میں مجھے کچھ شک تھا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اس لئے کہ اس میں ایک رابی تھا جس کا مجھے حالات کا پتہ نہیں مل رہا تھا تو اچانکہ ایک دن اس کے حالات مجھے مل گئے تو میں نے دیکھا کہ محدثین کے نزدیک تو وہ سکہ ہے یعنی آثینٹک ہے تو اب پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے سوچیں علامہ البانی کا حال کیا ہوا کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی اس حدیث کے بارے میں جان کے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا اور لمبا سجدہ کیا یہ اتنی عظیم شان حدیث مل گئی اور یہی حدیث آپ سجد کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ کیوں نہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی ہدایت بھی پالیں رزق بھی پالیں اور مغفرت بھی اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب یہ ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقالمہ کرو دے یعنی سمجھ لیں آپ کمبرسیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سٹارٹ کر دیتے ہیں کیا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقتہ تُو نے سچ کہا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقتہ تُو نے سچ کہا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے صدقتہ تُو نے سچ کہا اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ خود تصدیق کرتا ہے کہ تُو نے سچ کہا رب کائنات گواہی دے رہا ہے کہ تُو نے سچ کہا اب وہ اس کی آگے جب کہتا ہے رب غفر لی ورحم نی وحدی نی ورزق نی جب وہ یہ کلمات کہتا ہے تو جب وہ کہتا ہے اللہم غفر لی یا رب غفر لی تو آسمان سے آواز آتی ہے قد فعلتو میں نے ایسا کر دیا میں نے تجھے معاف کر دیا جب بندہ کہتا ہے ورحم نی تو وہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ میں نے تجھ بھی رحم کر دیا جب بندہ کہتا ہے وہ حدی نی تو وہ آسمان سے آواز آتی ہے میں نے ہدایت دے دی جب بندہ کہتا ہے ورزق نی تو وہ آواز آتی ہے میں نے رزق دے دیا یعنی آسمان سے اس کے لئے آواز آتی ہے روزی دے دی گئی تجھے یہ اس کے لئے قرار دے دیا جاتا ہے یہ اس کے لئے یعنی ایک طرح سے پاس کر دی جاتی ہے یہ چیز اس کے لئے یہ مقالمہ ہے رب اور بندے کے درمیان تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہتے تو اس طرح کر سکتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بخشش کے لئے ہمارے لئے بات بتا دے جو اتنی آسان ہے کہ آپ گنئے گا کہ کتنا ٹائم لگا ہے مجھے اس کو کہنے میں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ میں اور آپ اس کو بستر پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں کہہ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو جو یہ پڑھ لے گا نا اس کی گناہ ماف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو چتنا سمندر میں پانی ہے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو کیا ہے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و هو علا كل شيء قدیر و لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یہ اتنا سا پڑھنا نہیں پہلے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریکہ پھر لا حول ولا قوة الا باللہ پھر سبحان اللہ پھر الحمد واللہ پھر لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے صرف یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے تو اتنا سا تو ہم سب کر سکتے ہیں اور اپنی بخشش کروا سکتے ہیں رات سونے سے پہلے کیا پتا کہ صبح اٹھیں کے میں اٹھیں امام اب المنظر فرماتے ہیں کہ ہم ورقہ بن عمر کے پاس آئے تو وہ موت کی کشمہ کشمے تھے اور وہ کہتے جا رہے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور ذکر الہی میں مشغول تھے تو جب لوگ زیادہ آنے شروع گئے ان کے عیابت کے لئے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے میری طرف سے سلام کا جواب تم دیتے جاؤ تاکہ لوگ میرے رب سے میرا دھیانی دردر نہ پھیرتے یعنی وہ جاری رکھنا چاہتے تھے اپنی اس ذکر کو تو سبحان اللہ موت کے وقت وہی انسان یا بیماری میں وہی انسان یہ ذکر یاد رکھ سکتا ہے جو کہ باقی ان اذکار کو کرتا رہتا ہو اللہ تعالی ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ دوستازہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آوڈیو سننے کے لئے لاغ ان کریں الرحمہ ڈاٹ اوڈ پر